محمد وعلا آلہ وآلہ 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 وسلم آج بھی یہی موضوع ہے عزیزانی گرامی ایک قافلہ ربزہ سے چلا مدینہ منورہ کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا یہ لوگ خجوریں بیچنے کے لئے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے آپ نے ایک سرخ اونٹ دیکھا آپ نے کہا بھئی یہ سرخ اونٹ بیچتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں کتنے میں بیچتے ہو انہوں نے کہا جی اتنی خجوریں تو آپ نے کوئی بھوتاو نہیں کیا آپ نے کہا بس ٹھیک ہے اور آپ وہ اونٹ لے کے چل پڑے اور وہ لوگ حیران اونٹ کی مہارہ آپ نے لی گیا اور وہ آپ مدینہ کی طرف آ گئے جس وقت آپ ان کی نظروں سے اوجل ہو گئے تو انہوں نے آپ اس میں بات کی کہ یار یہ اونٹ ہوں گیا اور اس کے دام بھی گئے وہ آدمی تو لے کے چلا گیا ہم نے توسے کچھ بھی نہیں لیا مانگئی کچھ نہیں تو کچھ لوگوں نے شکوک پیدا کیے تو ایک خاتون جو کہ محمل نشی تھی اس نے خوبصورت جملہ کہا اس نے کہا لوگوں تم نے اس شخص کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا اس کا چہرہ تو چودھویں رات کے چاند کی طرح سے تھا اور یہ وہ شخص ہے کہ کچھ بھی ہو یہ امانت میں خیانت کرنے والا چہرہ ہی نہیں تھا بعد جب آگے بڑی تو اس نے کہا میان خاتون نے کہا کہ اگر اس شخص نے اونٹ کے پیسے نہ دیئے تو مجھ سے لے لینا خیر رات ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قیمت بھی بھیج دی حضوروں کی شکل میں اور آپ نے پورے کافلے والوں کے لیے کھانا بھی بھیج دیا خجوریں اور خجوریں بھیج دی اس سے انہیں معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو کوئی بھول سخی آدمی ہے ایک اونٹ خرید کے اس نے پورے کافلے کو کھانا کلا دیا اور اس نے خجوریں اور اس نے دے دی اور چلتے ہیں ملتے ہیں مدینہ منبرہ میں آئے مسجد نبی میں پہنچے جمعہ کے دن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے جب یہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک انساری نے کھڑے ہوگی کہا کہ یا رسول اللہ یہ قبیلہ بنو سالبہ ہے اور ان کے بڑے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا تھا ان کا خون ہمارا ایک خون ان کے ذمہ ہے آپ اجازت دیں ان کے قبیلے میں سے ایک آدمی قتل کر دینا چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا دیکھو باپ کا گناہ بیٹا نہیں بھگتا کرتا باپ کے بدلے میں بیٹے کو قتل نہیں کیا جا سکتا جو قاتل ہے قتل کے بدلے میں وہی قتل ہوگا کوئی اور نہیں اس قبیلے کے کسی آدمی نے تمہارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا اب اس کے جواب میں تم اس کے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دو یہ کیا بات ہوئی آپ نے سختی سے منع فرمایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پورے کا پورا خبیلہ مسلمان ہوا عزیزانی گرامی میں ارز کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس قدر نرمی اور محبت تھی کہ آپ کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا کہ آپ ہیٹ آف ڈی سٹیٹ بھی ہیں اب ایک صحابی ہیں اپنے گھر کے تو آپ کام کیا ہی کرتے تھے اپنے کپروں کو پیون لگا رہے ہیں اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں اپنی جوتی کو خود گاٹ رہے ہیں گھر میں خود دودھ بھی دو رہے ہیں گھر کے کام کاجبیں بیویوں کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ایک نظارہ اور دیکھئے اور یہ دین کے روح ہے ایک صحابی ہیں ان کو آپ نے جنگ پہ بھیج دیا خباب بن عرد غزوہ پہ تشریف لے گئے اب پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر میں اور کوئی مرد ہے نہیں جانور ہیں لیکن ان کا دودھ دونے والا کوئی نہیں خواتین کو دودھ دونے کا صلیقہ نہیں ہے طریقہ نہیں آتا ہے تو جب تک کہ وہ جہاد سے واپس نہیں آگئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کے گھر میں تشریف لے جاتے اور ان کو دودھ دو کے دے کے آتے یہ ایڈ آف دی سٹیٹ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور خاتم الرسول بھی ہیں لیکن ہمسائیوں کی خدمت کیلی بھی ہو خدمت بھی فرما رہے ہیں اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ نبوت کا روب اس قدر ہوتا ہے مکہ کا زمان ایک شخص سے اہو جہل نے کام لیا مزدوری یہ بڑھے لوگ دو ہیں یہ مزدوروں کی مزدوری کھایا کرتے ہیں اور ان کی ساری دولت ان کی جائدادیں مزدوروں کے استحصال کر کے ہی بنتی ہیں کئی دن تک اس سے کام لیا مہرت مزدوری لیا اس سے ابو جہل نے اور اس کے بعد بعد آگے اب اب لوگوں نے شرارت کی دیئے اس سے یہ کہا ابو جہل کے دوستوں نے یہ ایک آدمی کہ تمہیں نام بتا دیتے ہیں وہ تمہیں اس سے پیسہ دلوا سکتا ہے اس نے کہا کون تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ تفریحانا چاہتے تھے نظارہ دیکھنا چاہتے تھے وہ شخص بیچارہ پردیشی تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ حضور کے درمیان اور ان کے درمیان کیا پرخواش ہے کیا جھگڑا ہے کیا معاملہ ہے وہ حضور کی خدمت میں آیا اس نے کہا کہ حضرت یہ شخص نے پیسے دینے ہے میں نے مزدوری کی ہے یہ دیتا نہیں یہاں مجھے دلوا دیں آپ نے کہا وہ چلو اور آپ اس کے لے گئے ابو جہل کے دروازے کی کنی کھٹ کھٹ آئی ابو جہل باہر نکلا اور آپ نے اسے غصے سے کہا کہ اس کے پیسے ابھی ابھی دے دو اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ گھر میں گیا اور اس نے پیسے نکالے اور پیسے اس کو دیئے اور دوازہ بند کر دی اور یہ نظارہ اور یہ تماشا ایک مجمع دیکھ رہا تھا بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ میں نے کیا ہو گیا تھا حکم کہ لیکن مجھے کچھ ہوش ہی نہیں آئی میں اس قدر خائف ہوا کہ میں نے پیسے فوراں دے دی عجیزانِ قرآمی ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں نبوت کا روب بہت زیادہ ہوتا ہے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روب کو اپنی مسکراہتوں میں چھپائے رکھتے تھے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا آپ جس سے بھی ملتے تھے بہت مسکراہ کی ملتے تھے گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہت ہوتی تھی آپ زوردار ہنسی اور قہقہ نہیں لگاتے تھے لیکن مسکراہت ہمیشہ آپ کے چہرے پہ رہتی تھی غم کے عالم میں بھی یہ مسکراہت باقی رہتی تھی اور کبھی یہ چہرے پہ مسکراہت نہ ہو اور اچانک کوئی سامنے آ جاتا تو وہ کامنے لگ جاتا اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال نبوت برداشت نہیں ہوتا تھا اب ایک صاحب آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یوں آرام فرما رہے تھے بیٹھے ہوئے اپنے دھیان میں تھے یہ شخص اچانک سامنے آ گیا حضور نے جب یوں دیکھا تو وہ شخص کامپنے لگا آپ نے فرمایا ہے ہوا بنا لے اوہ یہ آرام اوہ میں کئی بادشاہ بادشاہ نہیں ہو بھائی میں تو ایک قریش کی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی اس کا شوربہ کھایا کرتی تھی میں تو ایک سادہ سا انسان ہوں کس بات پر کام رہے ہو تم یہ روب نبوت تھا اور اس روب نبوت کی وجہ سے اکثر لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوتے تھے تو ان کے کب کبی تاریح ہو جاتی تھی لیکن ایک طرف یہ روب نبوت ہے اور ایک طرف مسکراتا ہوا چہرہ ہے اور لوگوں کی خدمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتیاز بھی پسند نہیں تھا کہ آپ کسی شان انتیاز کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں یا آپ کے لئے انتیازی حقوق ہوں لوگ باہر سے آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمت میں تشریف رکھتے تھے تو لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی تمہیں نبی کون ہے محمد کون ہے کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ ہیں اللہ کے رسول یعنی کوئی انتیازی نشست نہیں تھی جیسے کہ ہمارے ہم گدیاں ہوتی ہیں تخت ہوتے ہیں بتانا ہی نہیں پڑتا پسند چل جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ صحابیہ بیٹھے ہوئے ہیں اس قسم کی کوئی انتیازی شان نہیں تھی غزوہ بدر میں ہر ایک کو معلوم ہے سواریہ کم تھی تین تین آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آئی باری باری ایک شرس سوار ہوتے تھے باقی شرس پیدل چلتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدل چلنے کی باری آئی تو بہت سے جان نسال نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی باری پیدل ہم جلیں گے آپ سوار ہی تو حضور نے جواب دیئے کہ دیکھو پیدل چلنے میں تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور سواب کی حاجت مجھے تم سے کم نہیں ہے ایکنی سواب کی حاجت ضرورت تمہیں ہے آخرت میں مجھے بھی اتنی ہے اس لئے میں کیوں سوار ہو کے چلوں اور تم کیوں پیدل چلوں تو وہ پوراں ڈیرھ سو کلومیٹر کا رستہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عباری پر مسلسل پیدل چلتے ہو تشریف لاتے رہے ایک سفر اس سفر میں صحابہ نے اپنے اپنے کام بانٹ لی تو کھانا پکائے گا تو آٹا گولے گا تو یہ کرے گا تو حضور کے حصے میں یہ کام آیا کہ میں لکڑیاں جنگل سے کٹ کے لاؤں گا اب صحابہ کہتے رہے کہ یا حسول اللہ یہ کام ہم کر لیں گے اب نے کہا نہیں کام حصے کا ہو اور ہر شخص کرے گا تو آپ جنگل سے لفریاں کٹ کے لائے مسجد کی تعمیر ہونے لگی مسجد نبوی کی صحابہ کرام تقاضہ کرتے کہ یا حسول اللہ ہم سب کام کر لیں گے لیکن جس طرح سے ایک عام صحابی اور ایک عام مزدور ایٹیں اور گارہ اٹھا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا رہا ایسے ہی اللہ کا رسول بھی اپنے سر پہ اور اپنے کندھوں پہ ایٹیں بھی اور گارہ بھی اٹھا اٹھا کے کام کرتے رہے خندق کی تعمیر خندق کی کھدائی ہوتی رہی سب لوگوں نے کام کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بحثیت مزدور کے کام کی اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جس مبارک پہ خندق خودنے سے اتنی گرد جمع ہو گئی تھی کہ آپ کے سارے سینے پہ گرد ہی گرد تھی اور آپ نے بحثیت مزدور کے خندق خودنے میں کام کیا امتیازی شان ہمارے ہاں ہر مولوی کو حاصل ہوتی ہے ہر پیر کو حاصل ہوتی ہے ہر فقیر کو ہر امیر کو ہر وزیر کو حاصل ہوتی ہے اور وزراء صاحبان کے تو امتیازی حقوق ہوتے ہیں یہاں دیکھئے اس فرما روا کو اس تاجدار انبیاء کو اور اس کائنات کے آقا کو کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیازی حقوق حاصل نہیں کرنا چاہے اور جہاں کچھ گنجائش ہو سکتی تھی امتیازی حقوق حاصل کرنے کی وہاں وہ حصہ ہی وہ وقت ہی انہوں نے کات کے پھینک دیا ایک طرف خطرہ تھا اس بات کا کہ لوگ آگے چل کے زکاة اور صدقات امت کے اور افراد کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو زیادہ دیں گے بنی حاشم کو زیادہ دیں گے جڑ ہی کارت دی فرمایا زکاة ان پر ویسے ہی حرام صدقات ان پر ویسے ہی حرام کسی کو دینا ہوگا تو ان کو مطور حدیعہ کچھ دے دے گا زکاة اور صدقات اپنی آل پر حرام فرما دی امتیازی حقوق کی جہاں گنجائش نہیں کر سکتی تھی اس گنجائش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی اور سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں کوئی ایسی تعریف بھی نہیں سننا چاہتے تھے جس کا مفہوم آگے چل کے کسی بھی غلط فہمی کا باعث بن سکے نکاح کا موقع ہے بچیاں گانا گا رہی ہیں حضور کی شان میں نات پڑ رہی ہیں دف بجا رہی ہیں اور گاتے گاتے ایک مصرہ وہ کہتی ہیں وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْغَدٍ ہم میں ایک نبی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا اب بچیاں تھی اگر انہوں نے یہ جملہ کہہ بھی دیا تھا تو صرف نظر کیا جا سکتا تھا لیکن آپ نے وہاں روک دیا اب نہیں بٹی نہیں یہ نہیں گانا وہ جو پہلے گا رہی تھی وہ ہی ٹھیک ہے آپ نے ایک ایسی تعریف کو جو کہ آگے چل کے کسی بھی غلط فہمی کا باعث ہو سکتی تھی آپ نے اس کا راستہ وہی روک دیا اور اپنے لیے مدھے مفرد کو آپ نے پسند نہیں فرمایا ایک شخص عام جملہ ہے کہہ دیا اس نے کہتو صاحب وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں ما شاء اللہ و ما شئت جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا آپ میں اشرتنی باللہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا بس یوں کہو ما شاء اللہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا عزیزان اگرانی اس قدر بے نفسی اس قدر سادگی اور اس قدر انتیاز سے نفرت یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ انتیاز ہے وہ آخر دعوان آلے الحمدللہ